نیشنل ایچیومنٹ سروے کے تحت ایجوکیشن ہب ہمیرپور میں ودیارتیوں کا شیکشنک ستر جاننے کے لیے پرکشہ کا آئیوجن کیا گیا ہمیرپور جلہ میں شکروار کو آئیوجت اس پرکشہ میں تیسری پانچمی آٹمی اور دسمی کے ودیارتیوں نے حصہ لیا پرکشہ کے دوران ودیارتیوں نے ہندی گھنیت انگریجی وگیان ساماجک وگیان آدھی وشیوں کے پرشن خل کیے ان سکولوں میں سرکاری نیجی سکول اور سی بی ایسی سے مانت اپرابت سکول شامل تھے راجکی ورشت مادمک پارشالہ کنیا میں بھی کرونا پروٹوکول کے انترکت اس پرکشہ کا آئیوجن کیا گیا تتھا اس سکول میں آٹھمی اور دسمی ککشہ کی چھاتراؤں نے پرکشہ کے لیے چینیت کیا تھا گورترب ہے کہ شکشہ کے جگت میں دیش کا سب سے بڑا نیشنل ایچیومنٹ سروے پورے بھارت ورچ میں سات سو تیتیس جلوں میں آئیوجن کیا گیا ہے راجکی ورشت مادمک پارشالہ کنیا کے پردھانچارے ویجے گوپتا نے بتایا کہ بھارت سرکار دوارہ نیشنل ایچیومنٹ سروے کے انترکت اس پرکشہ کا آئیوجن سکولوں میں کروایا گیا انہوں نے بتایا کہ پانچ ویشوں میں یہ پرکشہ کیندری تھی ویدیارتیوں کے بھویشے کی یوجنہ اور ایچیومنٹ کے آدھار پر ہی تلناتمنٹ سٹڈی کی جائے گی ساتھ ہی راجے اور جلستر پر یہ کام بھی کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ شکشہ کے کشیتر میں نیتی نردھارن کے لیے یہ پرکشہ بہت مہتپون ہے راستہ ستر پر چار ککشاؤں کے لیے پرکشہ کا آئیوجن کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ کنیا سکول میں دو ککشائیں آٹھمیں اور دسمیں کی تیس تیس چھاتروں نے ان پرکشاؤں میں بھاگ لیا اس طرح پر نیشنل اچیومنٹ سربے کا بھار سرکار دورہ سی بی ایسی دورہ یہ ایک ٹیسٹ کروایا جا رہا ہے جس میں پورے بھارت کے بچوں کی رینڈم سیمپلنگ کی جائے گی پانچ ویشیوں پر یہ فوکس ہے لینگویجز ہے ہندی انگلیش میت سائنس ان پر یہ فوکس کیا ہوا ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا اکیڈمک سربے ہے بھارت ورس میں سبی بچوں کی جو فیوچر پلاننگ ہے اور اچیومنٹ جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے راجی وار جیرہ وار جو ہے وہ سرکار پلاننگ کرے گی اور تلناتما کا دہن بھی کرے گی تاکہ شکشہ کے شتر کے لیے آگے نیتی نیتران کیا جا سکے اس میں ہمارے سکول میں آٹھمی اور دسمی کے تیس تیس بچوں کو سیمپل لیا گیا ہے پرانتو راستی اس طر پر اس میں تیسری پانچمی آٹھمی اور دسمی چار کلاسوں کے بچوں کی سیمپلنگ کی جا رہی ہے اور ہمارے سکول میں کیول دو کلاسیں ہی آٹھمی اور دسمی کو چونہ گیا ہے اور تیس تیس بچوں کا ٹیسٹ جو ہو شروع ہو چکا ہے آپ کو بتا دیں کہ بھارت سرکار کے شکشہ منترالے کے دورہ اس سروے کا شبھارم ورش دو ہزار ایک میں کیا گیا تھا ہر تیسرے ورش پورے بھارت ورش میں سکولوں میں یہ سروے کروایا جاتا ہے انتیم بار یہ سروے ورش دو ہزار سترہ میں کروایا گیا تھا اس سروے کا مکہ ادیش بچوں کا بہت ایک ستر جانچنوہ بچوں کی گنوطہ شکشہ پردان کروانا ہے ہمیر پرجلہ میں اس سفلتہ کو لے کر ودیارتیوں میں بھی خاصا اتصال دیکھنے کو ملا